عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسرلی امری وہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیت الفرج رسپیکٹڈ بیدرزن سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ thank you very much for joining علماء کو جانو کی سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم جس عالم دین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی کیونکہ کوئی فیمس خاندان سے نہیں تھے اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ ان کے بچپنے کے بارے میں information available نہیں ہے اس کے لئے ان کی birth date بھی جو ہے کافی unknown ہے ہسٹری کے بکس میں مقدس اردبیلی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جو ہے اردبیل میں ان کے ولادت ہوئی تھی جو آج کے ازربائیجان کے area میں آتا ہے اور ان کو جو ہے مرجہ declare کیا گیا تھا یا ان کو مانا گیا تھا شہید سانی کی شہادت کے بعد ایک بڑا achievement جو مقدس اردبیلی کا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ توسی علیہ الرحمن نے نجف میں جو حوضہ علمیہ کو سیٹ اپ کیا تھا تو کافی سالوں تک یہ سیٹ اپ چلتا رہا لیکن مجورٹی اور شیعہ علماء جو ہے ہلا گئے تھے لیکن مقدس اردبیلی علیہ الرحمن نے اس سیٹ اپ کو پھر سے نجف اشرف میں جو ہے لایا نجف اشرف کے حوضے کو ریوائیو کیا اور آج تک جو ہے وہ حوضہ جو ہے جو شیخ توسی نے شروع کیا تھا اور مقدس اردبیلی نے جو ہے اسے ریوائیو کیا تھا وہ آج تک الحمدللہ کنٹینیوز موجود ہے مقدس اردبیلی کے بارے میں دو انسیڈنٹس ہے جو ان کی زندگی کے بہت بڑے ہائلائٹ ہے دو تین انسیڈنٹ لیکن اس سے پہلے یہ کہ مقدس اردبیلی جو ہے انہوں نے کبھی مباہ یا مکرو یا حرام کام نہیں کیا تھا انہوں نے صرف یا واجب کیا یا مستحب کیا اپنی زندگی میں یہاں تک کی اپنی زندگی کے چالیس سال تک انہوں نے کبھی اپنے پیر نہیں پھیلائے بیٹھتے وقت یا سوتے وقت اب اس کا کیا ریزن تھا اللہ بہتر جانتا ہے but it is a part of his piety ان کی زندگی کے دو انسیڈنٹس ایک تو ہے کہ ایک مرتبہ وہ انہوں نے ایک جو سواری بھاڑے پہ لیتی گھوڑا ہو یا اونٹ ہو یا جو بھی ہو اور جب بھاڑے پہ لے رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی سامان ہے یا کچھ ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے پاس کوئی سامان نہیں جیسا میں جا رہا ہوں ویسا ہی مجھے آنا ہے بس مجھے جانا ہے زیارت کرنی اور آنا ہے آہ کازمین سے اب جب وہ نکلے نجف سے نکلے کازمین کے زیارت کا جب نجف واپس آ رہے تھے تو کازمین میں ایک مومن بندہ ان کو ملا اور کہا کہ میرا ایک پہچان والا نجف میں اسے ایک لیٹر پہنچانا ہے تو کیا پہنچا دیں گے تو مقدس اردبیلی نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دیں گے انہوں نے وہ لیٹر لیا اور وہ کازمین سے چلتے ہوئے نجف آئے کافی کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے آج بھی اگر آپ دیکھے تو بخداد اور نجف میں تو اتنا پورا ڈسٹنس میں چلتے آئے تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہاں میں نے اس سواری والے سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو حالت میں جا رہا ہوں میں وہی حالت میں واپس آؤں گا لیکن یہ لیٹر کا اگر میں اگر میں اس مومن کو منع کر دیتا تو مومن کی دلازاری ہو جاتی شاید اسے اچھا نہیں لگتا لیکن اس کا حق شاید پامال ہو جاتا اور اگر یہ لیٹر لیکر میں سواری پر بیٹھ جاتا تو جو اس کا اونر ہے اس کا حق پامال ہو جاتا تو اس وجہ سے میں پورا راستہ چلتے ہیں جسٹ امیجن امیر المؤمنین کو کس طرح سے فالو کرتے ہیں امیر المؤمنین کی لائف میں جب ہم انسیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے جب تلہا اور زبیر ملنے آئے تھے اور انہوں نے امیر المؤمنین نے پوچھا پرسنل کام سے آئے ہو یا گورمنٹ کے کام سے ہو جب امیم علی علیہ السلام خلیفہ تھے تو انہوں نے کہا پرسنل کام سے ہے تو امیم علی نے ایک جو دیا جل رہا تھا اس کو بجا دیا اور دوسرے دیا کو جلائے تو تلہا اور زبیر نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا کہا یہ والا جو دیا تھا وہ سرکاری پیسے سے تھا اور یہ والا جو دیا ہے وہ پرسنل پیسے سے ہے کیونکہ تم مجھ سے پرسنل کام سے ملنے آئے تو میں پرسنل دیا جلا رہا ہوں یہ امیر المؤمنین کے ویلیوز تھے اور آپ مقدس اردبیلی میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح امیر المؤمنین کے فوٹسٹیپس پر چل کر ان کی خود کی زندگی میں یہ ڈسپلن یہ جسٹس یہ جو ہے کسی اور کی امانت میں خیانت نہیں کرنے کی بات تھی اللہ ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم سب دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کریں اور اس طرح جس طرح امیر المؤمنین چاہتے ہیں کہ ان کے شیعہوں ہم اس طرح بنیں دوسری سٹوری جو ان کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح انہیں امیر المؤمنین سے رپلائے ملتا تھا مقدس اردبیلی کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی پیشن آتا تھا جو انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ امیر المؤمنین کے حرم میں جاتے تھے اور اس زمانے میں حرم رات کو بند ہو جاتے تھے تو ایک بار ان کے ایک سٹوڈنٹ نے ان کو فالو کیا اب جب ان کے سٹوڈنٹ نے ان کو فالو کیا تو اس نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی حرم کے دروازے پر جا رہے ہیں آدھی رات کا وقت ہے یا صبح کے وقت ہے پتہ نہیں تب جو ہے اچانک سے دروازے کھل جا رہے ہیں اور آٹومیٹیکلی سارے دروازے کھلتے گئے اور وہ حرم تک پہنچ گئے زہری تک پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے سلام کیا مقدس اردبیلی کو سلام کا جواب بھی ملو اور یہ سٹوڈنٹ پیچھے چھپ کر سننا تھا تو اس نے دیکھا کہ اندر دو جن کے کنورسیشن کی آواز آ رہی ہے جبکہ اندر کوئی ہے ہی نہیں صرف مقدس اردبیلی تو اسے ریالائز ہوا کہ شاید یہ امام سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد مقدس اردبیلی نکلے اور مزید کوفہ کی طرف چلتے ہوئے چلے گئے یہ چھپتے چھپتے پیچھے گیا اب جب مزید کوفہ گئے مزید کوفہ بھی کھل گی یہ نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں ان کے کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا تھا اور مگر یہ سٹوڈنٹ کو وہ دکھائی نہیں دیے اور پھر مقدس اردبیلی اس سے گفتگو کر رہے ہیں بس آواز آ رہی ہے اور اس کے بعد مقدس اردبیلی جب واپس آ رہے تھے تو یہ سٹوڈنٹ سے کچھ آواز نکل گئی یا ایسا کچھ ہوا تو مقدس اردبیلی کو ریالائز ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے انہوں نے اسے بلایا کہا میں نے منع کیا تھا تمہیں کوئی میرا پیچھا نہیں کرے گا تو آپ بتائیے یہ سب کیا تھا بلے جب تک میں زندہ ہوں یہ سٹوری کسی کو پتا نہیں چلنی چاہیے بلے لیکن آپ مجھے بتائیے تو بلے میں امیر المومنین سے میرے سوالوں کے جواب مانگنے کیا تو امیر المومنین نے کہا میرے بیٹے صاحب الزمان سے تم کیوں نہیں مانگتے ہو تمہارے زمانے کا امام میں وہ تمہاری مشکلات کو حل کرے گا تو بلے کہاں ہے تو بلے وہ ابھی مسجد کوفہ میں تو بلے میں مسجد کوفہ گیا تھا اور امام زمان سے ملاقات کی اور ان سے اپنے سوالوں کے جواب دی یہ لیول تھا جناب مقدس اردبیلی کا کہ امیر المومنین سے وہ ڈائریکٹ بات کر رہے تھے امام زمان سے وہ ملاقات کر رہے تھے اور آخر میں اراؤنڈ ڈا یور 993 ہجری ان کا نام محمد ابن احمد تھا 993 ہجری میں جو ہے مقدس اردبیلی اس دنیا سے رہلت کر گئے نجف اشرف میں اور جیسے علامہ ہلی کے بارے میں ہے کہ ان کے قبر جو ہے ایک مینار کے نیچے ہے اسی طرح مقدس اردبیلی کی قبر امام علیہ السلام کے دوسرے مینار کے نیچے ہے اور یہ دونوں طرف جو ہے یہ دو بڑے عالم کے قبر امیر المومنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کے قبر کے پاس موجود ہے جو ان کا ہائی سٹیٹس بتاتا ہے انشاءاللہ کل فر ملاقات کریں گے ایک نئے آلی و دین کی سٹوری کے ساتھ thank you very much for joining وآخر الدعوانان الحمد للہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہم سلی علی محمد و علی محمد جل پہ جاؤں